اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی چلو بھائی اللہ اللہ کر کے آخر کار پٹارا نے بہت تائم کے بعد بہت ہفتوں اور مہینوں کے بعد آخر کار اس نے اپنی بہشت چینج کر رہی دی آخر کار کر دی پہلے بھی ایک بار میں نے اس کی بہشت کا نا پورا یہ نکالی تھی اتنے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئیں گا کہ یہ بندی نے نا وہ بہشت کو چھبیس دن کے بعد میں بدلی کی تھی اور یہ والی بہشت تو میں یوز نہیں کرتی میں یوز نہیں کرتی بول کے کتنے مہینوں کے بعد میں اس نے بہشت چینج کیے بڑی گندی عورتیں دوسری بات یہ بول رہی ہے کہ مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہے نا اپنے کپڑوں کا کلیکشن دکھایا کرو تو ہمیں بھی آئیڈیا ملیں گا ارے فگڑ عورت تو پہنتی کیا ہے تیرے میں خود میں ہی جڑا سی بھی مینرز نہیں ہے کہ کب کیا کیسے پہنا چیئے کتنے وجن پہ کونسا کپڑا اچھا لگتا ہے کونسی عمر میں کونسا کپڑا اچھا لگتا ہے تو تو ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ تیرے اندر کے کپڑے دکھ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے اندر گارڈمنٹ کونسے کلر کا پہنا ہوا ہے اور اوپر تیرے کیا پہنی ہوئی ہے اور تیرے ایسی فگڑ عورت کو کون پوچھیں گا کہ اپنا کلیکشن دکھاؤ ہمیں آئیڈیا ہوگا اتنے اتنے سے بٹن دکھاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ بڑا ایمپریس ہو رہے ہوں گے کہ میرا کلیکشن کتنا اچھا ہے میری چوئیس کتنی اچھی ہے پہلے بات تو تیرے پاس میں خود کی کوئی چوئیس نہیں ہے تو تو الٹا کبھی سلمہ کو کافی کرتی ہے تو کبھی سبا ابراہم کو کافی کرتی ہے ہر کسی کو تو کافی کرتے رہتی ہے اور تو بول رہی ہے کہ تیرے سے لوگ آئیڈیا لیتے ہیں لانت تیرے اوپر جھوٹی کہیں کی اس کے پاس میں بہشت چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنی کوئی اگندی عورت ہے اور آئی بڑی باتیں کرنے آلی کہ لوگ ہیں نا میری سے آئیڈیا لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑے کا کلیکشن بتاؤ پہلے بھی یاد ہے آپ لوگوں کو تقریباً نوے دن اس نے کپڑا چینج کی تھی جب آزگر کے ساتھ میں مو کالا کی تھی نا ان دنوں کی بات ہے میں نے ٹوٹل ویڈیو میں سے کلیپیں اٹھا کے پچھرے لگا کے بتائی تھی تاریخ کے ساتھ کہ یہ عورت ہے نا کپڑے تک کے نہیں چینج کرتی ہے وہ تو ابھی رمضان ہے نا تو اس کو جائر سی بات ہے کہ کپڑے میں نظر آئیں گی تو اس کی پول کھل جائیں گی کہ یہ روزے نہیں رکھ رہی ہے اس کے لیے روز ایک کپڑا لا کے بیٹ پہ پٹک دیتی ہے آج میں یہ پہن رہی ہوں آج میں وہ پہن رہی ہوں بڑا احسان کر رہی ہے تو پہن کے یہ سب کے آگے نا سب سے زیادہ قیمتی کپڑا ہوتا ہے اب آیا جو کہ تُو پہنتی نہیں ہے تو یہ تارے کپڑوں کہتا ہوں نا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے تو سونے کی تار لگا کے بھی کپڑا پہن لیں گی نا وہ کپڑا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے معنی رکھتا ہے تو اب آیا معنی رکھتا ہے جو کہ تُو چھوڑ چکی ہے لانت ہے تیرے سی عورت کے اوپر اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ عورت ہے نا ایک نمبر کی پاگل عورت ہے یہ یہی کرتی ہے کوئی بھی چیچ کا پیچھا لے لے نا کبھی برتن جمع کرنے لگ جاتی ہے میں یہ خرید کے لاری ہوں میں وہ خرید کے لاری ہوں کبھی لیمپ خرید خرید کے لاتی ہے تو کبھی یہ سو پیس لے لے کے آتی ہے تو کبھی مطلب کہ وارک کرنے کے پیچھے لگ جاتی ہے کبھی جیم کرنے کے پیچھے لگ جاتی ہے کبھی گاڑی ڈرائیف کرنے کے پیچھے مطلب کوئی بھی کانٹینٹ ہے نا تھوڑے دن چلاتی ہے پھر وہ کانٹینٹ کہاں جاتا ہے یہ سیکھی نئی سیکھی جو چیچ خرید کے لائے ان سب چیزوں کا کیا ہو گیا ٹرائیڈ میل دیکھ لو اس کے اوپر کپڑے سوک رہے ہیں ڈرون کیمرہ دیکھ لو کہ وہ گائپ ہو گیا ہے اور یہ پیڑ پودے اور یہ سارے کچھ فلاور لگانا یہ سب بھی اس نے گاؤں جانے سے پہلے بھی کی تھی کتنے سارے خرید کے لے کے آئی تھی اور پھر بعد میں گاؤں گئی تو سارے کے سارے سڑ گئے مر گئے پھر اس نے ان کو اٹھا کے فینک دیے رہے یار پودوں میں بھی جان ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو اس نے اچھے سے سڑا کے جان سے مار دی پودوں کو اور پھر بعد میں ابھی پھر سے اس کے اندر بھوت آ گیا ہے کہ یہ بھر بھر کے پودے لالا اور یہ بیلکنی میں اتنے پودے کون رکھتا ہے سبا کو تو کوپی کر رہی ہے وہ بیلکنی سجا رہی ہے تو تجھے بھی اپنی بیلکنی ریڈی کرنی ہے پتہ ہے لیکن اتنا کون پاگل ہوتا ہے اور اتنے جھولا باندیک آئے کے اوپر ہے آپ لوگ خود دیکھ لو سوچو آپ لوگ کہ کبھی وہ گیرہ اوپر تھے تو یہ دھڑا عام سے جمین میں بھینسہ گریں گی ہاتھ نہیں جو گریں گی پھر یہ بھی نیچے جائیں گی ڈیریک توڑ کے کسی اور کے سر کے اوپر گرنے کے لیے ارے بھائی کوئی بھی چیز کا اتنا پیچھا تھوڑی لیتے پاگلوں کی طرح پوری بیلکنی کو اتنے فلاور سے اور پودوں سے بھر کے رکھی ہر چیز کا نا کونٹینڈ بناتی ہے ہر چیز کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑتی ہے پھر اس چیز کو اس طرح سے گائب کر دیتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے سپوٹر کیوں نہیں پوچھتے کہ بھین تو تو گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی کیا ہوا اس کا وہ عورت بھی رکھائی تھی کہ میں اس سے سیکھ رہی ہوں دو دن رہ گئے ہے ایک دن رہ گیا ہے مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو مجھے وہاں پہ جا کے پھر گاڑی کا یہ کرنا ہے ارے کس کو اللو بنا رہی ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ اپنے ہی سپوٹروں کا مو بند کرنا تھا اس کے لئے تُنہیں جھوٹ بول دی کہ گاڑی کا سب کچھ ہو گیا ہے اب مجھے نہ کہیں پہ جانا ہے اور وہاں جا کے پھر لاشٹ کچھ رہ جاتا ہے وہ کروں گی اور ہو گیا کیا ہو گیا مطلب کتنا بے وکوب بناتی ہے کتنا کوئی بھی چیچ کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگتی ہے بھائی اس کا ادھا بلوگی فلاور دکھانے میں چلا جاتا ہے یہ کلر کے اچھے ہے یہ پیار ہے یہ سندر ہے یہ بیوٹی فول ہے بس کر دے رہے پاگل عورت پاگل عورت کو کسی بھی پیڑ پودے کی کوئی نولیج نہیں ہے بول رہی ہے کہ یہ نا ہمیشہ فول کھلتے رہیں گے رہے پاگل عورت وہ سردیوں کے پودے سردیاں جانے دے فول آنا بند ہو جائیں گے آئی بڑی ہمیشہ کھلتے رہیں گے گھنچ تھوڑی ہے کہ تیرے کہنے پہ چلیں گے پاگل کو وہ بیلکنی مل گئی ہے دن رات وہیں پہ رہتی ہے بولتی ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے میں یہیں پہ بیٹھے رہتی ہوں آج مرہ آٹور ہو جائے لیفٹک لگا کے روجہ بہت اچھا جا رہا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے پر منوس لوگوں کو رمضان میں ٹائم نہیں ہے بھئی عورتوں کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے اور اس کو دیکھو بیلکنی میں جھولے پہ مس تو ٹائم پاس کرتے رہتی ہے اور پھر بولتے بچاری کتنوں کام کرتی ہے کتی جمعیداری ہے بچاری کے اوپر دور فٹے مو تم لوگ کے اچھا دیکھو کتنی بڑی جھوٹی ہے اس کے بچے بھی سمجھتے ہیں مطلب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ان کی ماں کتی بڑی جھوٹی ہے جب بچے جھولا جھول رہتے تو اس نے بچوں کو بولی کہ چلو چلو چلتے بچوں کو سیڑھی تک کے چھوڑ کے پھر یہ ریٹرن آ کے جھولے پہ بیٹھ گئی اور جھولے پہ بیٹھ کے پھر بعد میں بچے لوگوں کو لگا کہ ماں بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے لیکن بچے ریٹرن آئے تو وہ رہی ہے نہیں نہیں اب میں سچی بول رہی ہوں اب میں سچی بول رہی ہوں چلو چلتے نیچے دیکھ لو کہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی ماں کتی بڑی جھوٹی ہے اور پٹارہ یہ جو تُو گھڑی گھڑی ٹیک لے رہی تھی جھولے پہ جب بھی تیرے سر سے ڈپٹا ہٹ رہا تھا تو تُو ٹیک لے لے کے سر پہ ڈپٹا رکھ رہی تھی تو یہ ڈراما کیوں کر رہی ہے وہ جو تُو نے میٹ اپ پہ کی ہے جو تُو باہر نکلتی ہے تو کرتی ہے دونوں میٹ اپ پہ تُو نے ڈپٹا بھول گئی تھی شادی میں تُو ڈپٹا بھول گئی تھی ناچنے کے ٹیم پہ تو جھولا جھولتے ٹیم پہ ڈپٹا لینے کی کیا جرورت ہے اتار کے فینک دے اور اوپر سے پھر ہے نا جھولا جھول کود کود کے جوڑ جوڑ سے تو پھر ہے نا اور زیادہ لوگ تُو جھے دیکھنے آئیں گے یہ ڈپٹا لینے کا نا ڈراما بھول جاتا چھوڑ دے ڈپٹا لینے کا یہ جو تُو کر رہی تھی نا ڈپٹا صحیح کر کر کے دکھا رہی تھی یہ سب تیرے اوپر بلکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے تیرے اوپر وہی سوٹ کرتا ہے کہ تُو بینہ ڈپٹے کے گہر مردوں سے جو چھپکتی ہے نا وہی تیرے پہ سوٹ کرتا ہے وہی کیا کر اچھا آدھے سے جیادہ ویڈیو اس نے بیلکنی میں بیٹھ کے ٹیم پاس کر کے جھولے جھول کے چھچی چھچی چھٹی چھٹی کر کے چھچوڑا پناہ کر کے بنا لی پھر نیچے آئی یہ تو جو پریگنٹ ہے نا وہ کام کر رہی تھی نیچے انیتہ کام کر رہی تھی اس نے بس دھکن کھول کے دکھا دی کہ دیکھو یہ بنا ہے دیکھو یہ بنا ہے فرائز ہے نا میں فرائے کر رہی ہوں سارا کچھ لوگوں نے کر لیے تھے بس اس کو نہ پلیٹے اٹھا کے دستر کھان پہ رکھ کے اور وہ رمضان والی بس میوزک بجانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں دکھائی اور بتاتی ہے اسے نا یہ بن گیا ہے وہ بن گیا ہے جیسے کہ سارا کچھ اسی نے بنائی ہے سوچو یہ عورت کو کچھ بھی کام نہیں ہے یار یہ پریگنٹ عورت سے کام کروا رہی ہے اور کچھ جھولا جھول رہی ہے لانت ہے پٹارہ تیرے پر آخر کار میری وہ باتیں سچی ہو گئی نا کہ اس نے کاؤسر کو کام کرنے کے لیے رمضان میں بلائی ہے نہ کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے نہ کہ اچھے ہسپٹل میں اس کی ڈیلیوری کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ جھولے جھولتی ہے اور کاؤسر نیچے کام کرتی رہتی ہے قسم سے اس سے زیادہ جلاد عورت نہیں دیکھی میں نے ویسے آپ لوگوں نے اور ایک چیچ کے اوپر دھیان دیا جب کاؤسر آئی تھی تو سرو سرو میں تو یہ دو چار دن اس کو دکھائی کہ گونچو کے باجو میں بٹھا بٹھا کے اور ابھی خود گونچو کے باجو میں چپکے رہتی ہے اور کاؤسر کے بیچ میں یا خود بیٹھتی ہے یا بچے کو کسی کو بٹھاتی ہے مطلب کتنی جل ککڑی عورت ہے کہ اس کو ہزبینڈ بھی چاہیے الگ سے ایکشٹرہ بھی چاہیے افیر یار بھی رکھنا ہے اس کو اور پھر کاؤسر کو بھی دور رکھنا ہے اس کے ہزبینڈ سے کتنا جلتی ہے یہ عورت اور کھانے کے لیے سب سے پہلا بیٹھ جاتی ہے اور شرم نہیں آ رہی ہے بولتے ہوئے کہ ہزبینڈ ٹی کب نہ رہے ہزبینڈ ٹی کب نہ رہے ارے شرم کر شرم بے شرم کچھ جولا جول رہی ہے ہزبینڈ وہاں پہ کام کر رہا ہے پھر بھی دنیا کو بولنے لگاتی ہے میں بڑی دکھی ہوں گٹیا عورت اور کھانا ٹھوس سے ساتھ میں گاڑی کا دروازہ کھلا اور بھینسہ اس کے اندر گر گیا کہ اب چلو بھئی اب میں مارکٹ جا رہی ہوں بچوں کے کپڑے بنانے ہیں مطلب کہ اس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے بھئی کوئی کام دھندہ نہیں کہ روزے کھولنے کے بعد میں بھی دنیا بھر کے کام رہتے کوئی فکر نہیں کچھ نہیں کوسر کو نوکرانی کی طرح گھر میں لا کے رکھ دیئے اور بینا آبائے کے بچوں کو بھی گھر میں چھوڑ کے مطلب پوری پوری یہاں تک اس کے بچوں کی بھی جمعہ داری کوسر اور یہ کیا کر رہی ہے جھولے جھول رہی ہے بالکنی میں ٹائم پاس کر رہی ہے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے بھٹکنے کے لیے نکل جا رہی ہے پھر بھی یہ بیچاری بہت دکھی ہے پٹارہ یہ بتانا کہ اب آیا کہاں چلا گیا تیرا ہمیشہ کے لیے اب آیا چھوڑ دی لانت ہے تیرے اپر تو اچھا گھر میں کوئی روجے نہیں رکھ رہے ہیں رمضان کچھ نہیں منا رہے لیکن ایت کی شاپنگ کی فکر اس کو پہلے ہی لگ گئی کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے اس سے پہلے میں ایت کی شاپنگ کر لوں ارے ڈیلیوری اگر ہو بھی جائیں گی تو تجھے کونسا اس کا خیال رکھنا ہے تو تو پریگنٹ عورت سے اتنا کام کروا رہی ہے تو خود بول رہی ہے کہ کبھی بھی اس کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے مطلب کہ اس کا نوہ مہنہ چل رہے اور نوہ مینے میں تو اس سے کتنا کام کروا رہی ہے یہ دیکھ اور تجھے کیا پڑی ہے ایت کی شاپنگ کی پڑی ہے کہ بس ایت کی شاپنگ ہو جائے ڈیلیوری ہو گئی تو ایت کی شاپنگ رہ جائیں گی ارے اتنے کپڑے خریدتی ہے چپل خریدتی ہے اتنی تیری روچ کی شاپنگ رہتی ہے کرتی کیا اتنے کپڑے پہنٹی تو تو ہے نہیں میلوی ہاں بہشیر تیری چینج ہوتی ہے چھ مینے میں ایک بار تو اتنا سب یہ خرید کے کرتی کیا ہے کہ خلی دکھاوے کے لیے بولتی ہے کہ میں خریدنے گئی ہوں پھر وہاں سے تو مو کالا کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں گی ارے تھوڑی سی شرم کر مر کے ان سب کا بھی جواب دینا ہے یہ سب کا بھی حساب ہوگا اچھا کل والی ویڈیو میں اس کو صحیح والے ڈنڈے پڑے ہیں کہ تُو کیوں ماں بن رہی ہے ساز بن رہی ہے جو کاؤسر کو لے کے ہسپیٹل جا رہی ہے تیری تو جمعے داری نہیں ہے تو آج اس نے ویڈیو میں بتائی کہ گھونچو اس کو ہسپیٹل لے کے گیا تھا انجیکشن لگانے کے لیے اور اس کو دیکھو کہ کچھ کام نہیں کرتی کچھ نہیں پھر بھی بتا رہی ہے میرے نوہ سر میں درد ہو رہے ہلکا ہلکا سا آنکھوں میں ایسے ہو رہے اب میں نوہ میں گھر پہ جا کے چاہ پیوں گی ارے کچھ کام نہیں کرتی پھر بھی تیرے سر میں درد ہوتا ہے اگر پورے گھر کا کام کریں گی جمعے داریاں نبھائیں گی بچے سمالیں گی پھر تو تیرا کیا کیا نہیں دکھیں گا مجھے لگتا ہے پھر تو تو آئیڈ میٹی رہیں گی ہسپیٹل میں کام چور کہیں گی اچھا بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی کوئی جمعے داری نہیں نبھائیں گے لیکن بچے سامنے آئیں گی میرا منہ میرا شہجادہ میری رانیاں میری بیٹیاں ایسے کریں گی جیسے پتہ نہیں کتنا پیار کرتی ہے پیٹارہ تری بولنے سے ہے ممتہ نہیں جلگتی ان کی لئے نا کرنا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور تجھے بچوں کی کتنی فکر ہے نا وہ ہمیں دیکھتا ہے کس طرح سے تو بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتی ہے ٹھیک ہے باقی یہ بول رہی کیا ہے اتنی بے شرم ہے گونچو نے کوسر کو ہسپیٹل لے کے گیا تو شاید اس نے نا گاڑی کا دروازہ کھولا کوسر کو اترنے کے لئے یا بیٹھنے کے لئے تو اس کو اتنی جلن کہ کوسر کے لئے دروازہ کھولا ہے تو یہ گاڑی سے اتر کے بول رہی ہے کہ میں نے سوچی تھی کہ میرے ہزبین میرے لئے دروازہ کھولیں گے کیونکہ نا آج کل میں ریلز دیکھتے رہتی ہوں تو اس کے اندر ریلز آتی ہے کہ ہزبین اپنی وائف کے لئے دروازہ کھول رہے پتہ نہیں یہ میرے لئے کب کھولیں گے اور گونچو بھی ڈر گیا ہمیں آئی رہا تھا کھولنے نہیں نہیں دیکھو میں خود ہی اتر گئی ارے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تو کتنی کام چور ہے کہ تو ہے نا دن بھر یا تو وہ بیلکنی میں جا کے جھولا جھلتی ہے یا ریلز دیکھتے رہتی ہے کتنا تیرے پاس فارق تیم ہے جو تو ریلز دیکھتے رہتی ہے ورنہ عورتوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے بھئی رمضان میں تو بلکل نہیں ہے اور تیرے پاس کتنا ٹائم ہے اور جلن تیرے کو کوسر سے کتنی ہے نا کہ اس کے لئے اس نے دروازہ کھولا فوراں تُنہیں اپنی ویڈیو میں بھانک لی کہ میرے لئے نہیں کھولا تاکہ لوگ جائے کوسر کو بدوائیں دے گالیاں دے اور کر بھی رہے کیونکہ تُ جان بجھ کے یہ سب کرواتی ہے اب تیرا یہی مقصد ہے نا کہ تُو کسی طرح سے اس کے بچے کو پہنچانا چاہتی ہے اس کے لئے جان بجھ کے تُو نہیں یہ کالا کانڈی کی ہے تاکہ لوگ جا کے اس کو بدوائیں دے ارے لانت ہے تیرے ایسی عورت کے اوپر کہاں تو تیرے کو یہ گھونچو اچھا نہیں لگتا تھا کبھی پڑوسی تو کبھی جیجا اچھا لگتا تھا تیرے کو بہت اچھا لگ رہے دروازہ کھولنا چیئے وہ تیرے لیے لانتی عورت ویسے دکھاوا کرنے کی اس کو کتنی عادت ہے بچوں کے لئے کپڑا لینے گئی تھی لیکن آنیتہ کے لئے اور کسر کے لئے بھی لیکھ کر آئی ارے بھائی کپڑے تو دیکھ لو آپ لوگ کہ کوئی کام حالی کو بھی نہیں دیں گا نا ایسے کپڑے اٹھا کے لائی ہے اس نے اور جتا ایسے رہی ہے نا پتا نہیں میں نے کتا بڑا حسان کر دی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی اس نے ایسے ہی کوئی حرکت کی تھی اس نے سستے سستے کپڑے لا کے نا نوکر کو اور کسر کو دے دی تھی اس کے بعد میں دونوں ماں بیٹی مال میں گئے تھے اور اچھے کپڑے لے کر آئے تھے اور دیکھنا یہ خود کپڑے کیسے لیں گی ان لوگوں کے گلے میں تو ڈال دی سستے والے لا کے اور واوائی تو ایسے لے لی اب آپ لوگ خود سوچو کہ ایک ساتھ اگر اس نے سب کے کپڑے لاتی تو اس کے اندر خود کا بھاری ان کا ہلکا رہتا تو اس کو کتنا لوگ ٹانے مارتے اور کتنا اس کے جھوٹے چپل سے مارتے تو یہ دیماغ لگاتی ہے یہ کیا کرتی ہے پہلے ان کو لا کے سستا والا دے دیتی ہے اس کے بعد میں خود کرتی ہے تاکہ نا لوگوں کو دھیان نہیں رہے کہ ان لوگوں کو کیا دیتی اور خود نے کہتا کرت کے لائیے اور مصطفہ بھول رہا ہے کل سے میرے پیپر ختم ہو جائیں گے تو ایسے کوش ہو رہی ہے چلے جان چھوٹیں گی تیری کیوں جان چھوٹیں گی بھائی تیرا کیا لینہ دینا ہے تو تو سوتے پڑے رہتی ہے تیکھو نا بچوں کی جمعہ داری ہے نا تجھے پتہ ہے پیپر کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے تیری کیوں جان چھوٹیں گی کچھ بھی نا مطلب کام چور کہیں گی اور دیکھ لوگ جو بچی کو لے کر آیا تھا گاڑی میں وہ بچی بھی ان کے ہی گھر میں ہے اس سے بھی کام کروا رہی ہے اور اس کو جرہ بھی نہیں دکھاتی ہے مطلب پٹارہ کس طرح سے کیا دکھانا ہے کیا چھپانا ہے برابر یہ کر لیتی ہے آج اس نے اس کا نام لیے کہ وہ نیچے آئیں گی تو میں اس کو بھی کپڑا دوں گی مطلب کہ اس کے گھر میں اتنے سارے نوکر ہیں پھر بھی اس کے گھر کی حالت دیکھو اور پھر جلتے ہیں سلمہ کا گھر دیکھ دیکھ کے جبکہ گھر میں سلمہ کے ایک بھی نوکر نہیں ہے نہ تو اس کے بچے ہیلپ کرا رہے کیونکہ بچوں کو اس نے پڑائی میں فوکس کرنے کے لیے بولی ہے سارا کام وہ کرتی ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے پھر بھی اس کا گھر دیکھ لو اور اس کا گھر دیکھ لو اور دو جوڑا فٹیچر کپڑا دیئے اس کے اوپر بھی اس نے دس منٹ کی ویڈیو بنا دی یہ دیکھو ایسا ہے یہ کلر ایسا ہے یہ ایسا ڈپٹا ہے ایسا ڈپٹا ہے ارے بھائی سی کو سلمہ کیش کیسے کرواتے ایسے کیش کرواتے فٹیچر کپڑا دینے کا اور آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا کے پھر ویڈیو کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کما لینے کا ایسے کیش کرواتے باقی بولتے ہیں نا لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے آخر میں اس کو دو تین ویڈیو میں لات پڑی نا میری طرف سے تو اس نے اس کی جو سپورٹر ہے نا اس کا دیا ہوا فریم بھی اس نے آخر کار دیوار میں لگا ہی دی ورنہ اتنی عبیت بھی ہو رہی تھی سوفے پہ یہاں وہاں یہاں وہاں اس کے پر گندے کپڑے ڈالے جا رہے تھے وہی اللہ رسول کی جو فریم اس کی سپورٹر نے اس کو بھیجی تھی آخر کار بے شرم نے وہ فریم لگا ہی دی مطلب کہ جوتے کھائے بینا یہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتی ہے اچھا کتنی کام چور اور پھگڑ عورت ہے یہ گیلری میں جا کے پھر سے یہ رات کو بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کس کو سنا رہی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کی نہ میں میری چاند کو دیکھ رہی ہوں کہیں نیچے کوئی ہے تو نہیں پٹا رہا جس کو تو دیکھ کے ویڈیو میں اس کو جتا رہی ہے کہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں اور میں تجھے چاند بول رہی ہوں مجھے تو اسی لگ رہا ہے جسے تو کسی کو جتا رہی ہے کہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں چاند سمجھ کے مطلب کچھ بھی نا یہ عورت کتنی فالتو ہے اور کتنا فالتو ٹائم ہے اس کے پاس میں جھولا جھول رہی ہے بول رہی ہے یہاں سے چاند کتنا اچھا دیکھ رہا ہے میں یہاں پر بیٹھ کے نہ اپنے چاند کو دیکھ رہی ہوں لانتی کہیں کی اچھا خود کی سوچ خود ہی بتا رہی ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو مانگتے رہو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنے کا کہ اللہ پاک اس کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا ہے یہ تیری سوچ ہے پیٹھارا تو ہے تو نا فرمان ہے اللہ کی سمجھی وہ تیری حادتوں سے تیری حرکتوں سے دیکھتا ہے تو اللہ کی باتیں کر رہی ہے جو میٹ اپ میں سینے پی سے ڈپٹہ ہٹا کہ مردوں کے ساتھ میں چپک رہی تھی تو باتیں کر رہی ہے اللہ کی کہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنے کا کہ مجھے اتنا فیمس کر دینا کہ میں سینے پی سے ڈپٹہ ہٹا کہ مردوں کے ساتھ میں چپک کے سیلفیاں لوں یہ دعا مانگ رہی تھی یا تو یہ دعا مانگ رہی تھی کہ میں اتنی فیمس بدنام فیمس ہو جاؤں کہ میں ڈپٹہ فیک کے شادیوں میں ناچوں سینہ دکھا دکھا کے شرم کر تیرے موہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہے آئی بڑی تو دعا مانگتے رہنے کا اللہ سے یہ نہیں کبھی بولنے کا یہ سوچ تیری ہے اسی لئے ترے موہ سے نکلا جار اس کی باتیں دیکھو اتنی یہ بیکار عورت ہے اتنی ناشکرانہ پناہ کرنے والی عورت ہے یہ خود کے گھر میں تھی پھر بھی یہ وہاں پہ بول رہی ہے کہ میں وہاں پہ تھی تو میں دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے ایسا گھر دینا جہاں پہ نا میں چار پائی پہ لیٹ کے نا آسمان کو دیکھ کے آپ سے باتیں کروں یا اللہ یہ کسی عورت ہے مطلب چار پائی پہ لیٹ کے تجھے آسمان سے باتیں کرنی تھی مطلب کہ ابھی تلق کے جتنا بھی تجھے ملا ہے تو تُنہے کب کب اللہ کو یاد کی جب تُو میٹ اپ کر رہی تھی تب اللہ کو یاد کی تُنہے یہ گھر لی دو رکع شکرانہ کی نماز عدا کی تُنہے اتنی ساری گاڑیاں کھری کھری دی تو تُنہے دو رکع شکرانہ کی نماز عدا کی تُنہے کچھ ایسا کام کی کہ ہاں اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اللہ کا شکریہ عدا کرنے کے لیے یہ اچھے اچھے چیزیں کر رہی ہوں کبھی تُنہے ایسا کوئی کام کی ہے اور تُو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کہ اللہ سے میں مانگتی تھی اللہ سے میں یہ بولتی تھی اللہ کرے نا تیرے جندگی میں ایسا ٹائم آئی کہ تیرے سر پہ نا چھتی نہ رہے پھر تُو آرام سے آسمان کو دیکھ کے باتیں کرنا جب اللہ کا شکریہ عدا کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تب تُو کپڑے اتار دیتی اپنے آنکھ کے اتنی بیکار عورت ہے تُو اللہ دے کے بھی آجماتا ہے اللہ لے کے بھی آجماتا ہے اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے نا تُو ایرا در ہے نا خدا کا خوف ہے نا تیرے دل سے اتنا ہی ختم ہو گیا تُو جلیل پہ جلیل حرکتیں کرتے جاری ہے اور تُو سوچ رہی ہے نا کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے دیا ہے کہ تُو صرف آسمان پہ دیکھ کے باتیں کرنے نا یہ آجمائش ہے میں بولی نا اللہ دے کے بھی آجماتا ہے اللہ نے تجھے دے کے نا آجمار آئے کہ تُو کس طرح سے اللہ کی فرمان بنتی ہے یا نافرمان بنتی ہے تُو کیا کری تُو نافرمان بنی تُو نے اپنے جسم کے کپڑے اتار کے فینکی تُو گہر مردوں سے چپ کی تُو نے کپڑے اتار کے ناچ ناچ کے گہر مردوں کے سامنے اپنا جسم دکھائی تُو یہ بنی پیسہ آنے کے بعد میں اور تُو دنیا کو سکھا رہی ہے کہ کیسے اللہ کا شکریہ ادھا کرنا چیئے کیسے اللہ سے دعا مانگنا چیئے سبر کرنا چیئے تیرا حشر نا دنیا دیکھیں گی یہ وائٹی پہ تُو ننگی ناچ چیئے یہی وائٹی والے دیکھیں گے تُو کس طرح سے پاگل ہوئیں گی اور برباد ہوئیں گی تُو اور یہ تیری جو گندی گھٹیا سوچ ہے نا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی نہیں دیں گا لوگ ہیں نا بینا گھر کے رہ رہے ہیں رینڈ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی نا سکر اللہ کا مناہ کے نا پھر سوتے ہیں سکر اللہ کا کر کے ہیں نا پھر کھاتے ہیں تیری طرح نہیں کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے تُو اتنی لالچی عورت ہے ایک چیز تجھے ملتی ہے تُو بلکہ وہ عورت ہے جو یہ سوچتی ہے کہ مجھے نہیں ملے گا مجھے اللہ نہیں دے رہے وہ عورت ہے نا تُو خود ہے دوسروں کو سکھانے سے پہلے نا اپنے گریبان میں جھانک گھٹیا عورت خود ہی ہے ایسی گھٹیا عورت اور دوسروں کو بیٹھی ہے لیکچر دینے کے لیے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لے تُو خود کتنی اچھی ہے گھٹیا کہیں کی کسی کے دو پیسے کے کام نہیں آتی ہے کوئی گریب کی بیٹی کی شادی کے کام نہیں آتی ہے ہاں اتنی گندگی مچا کے رکھی ہے وہ پریگنٹ عورت تے دنیا بھر کا کام کراتی ہے اور اللہ کی باتیں کرتی ہے اللہ نہ تیرے اپنے پر گھٹیا کہیں کی چلے جی اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ